آواز ڈیوائز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں منصور الدین فریدی آج ہم آپ کے سامنے پیش ہیں ایک خاص موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے پچھلے چند دنوں سے اس موضوع نے اس وحث نے پورے ہندوستان کو گرم کر رکھا ہے اور یہ موضوع ہے رسس کے سرورہ موہن بھاگوات کا وہ بیان دونوں نے مسلمانوں کے تعلق سے دیا تھا پچھلے دو دن پہلے پچھلے دو دنوں سے یہ بیان سرخیوں میں ہے اور اس پر مختلف حلقوں سے اور اس پر ادعمل آ رہا ہے تو اس بیان میں موہن بھاگوات نے کئی باتیں کہیں تھی یہ سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ لنچنگ موب لنچنگ میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہندو طوف کا حصہ نہیں ہو سکتے اور دوسری کئی باتیں انہوں نے بڑی اہم کہیں تھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہندو مسلمان علیہ لگ نہیں ہیں وہ ایک ہی ہیں اور جو ہندو یہ کہتا ہے کہ ہندو مسلمان ہندوستان کا حصہ نہیں ہے وہ ہندو نہیں ہے کافی ایسی باتیں کہیں تھی انہوں نے کہیں جو اس سے پیدے نہیں کہیں نہیں تھی اور جس تنظیم کے سفرہ ہیں اس کی حیثیت سے ان باتوں کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے سیاست اس موضوع پر گرم ہو چکی ہے ان کے بیانات پر سیاست ہو رہی ہے اور بیانات آ رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے حملے ہو رہے ہیں لیکن اصل انتظار ہے کہ مسلمانوں کے طرف سے اس پر کیا ردے ملاتا ہے آج اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے نمتاز ریکائیٹ آئی ایس آفیسر جنہیں ہیں ڈاکٹر سیید زفر محمود صاحب سے جو کہ زکاة فانڈیشر آف انڈیا کے سربرا بھی ہیں ایک بڑی مہیم ہے جس کے تحت وہ مسلمانوں میں تعلیمی ویداری پیدا کر رہے ہیں اور تعلیم کمیدان میں متحد متحدہ لوگوں کو انہوں نے دروج بخشا ہے آج اس پورام میں آپ کا خیر مقدم ہے زفر محمود صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ موہن بھاگوت کے اس بیان کو آپ کس نظری سے دیکھتے ہیں اور آپ کا پہلا رد عمل اس پر کیا ہوا ایسا ہے جناب کی مجھے غزوہ ہنین کا ذکر ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چھپیس ہے جس میں اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا ہے کہ ہم نے ان کو تقویت بخش دی اور ان کے ماننے والوں کو بھی تقویت بخش دی تو وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں جاؤں گا اس وقت لیکن یہ کہ وہ بڑا سبق لینے کا مقام ہے اور خاص طور سے جو اس وقت آپ جس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر قرآن کریم کی اس سورے سے کوئی پڑھ کر کے اور اس کے صحیح معنی سمجھ کر کے اور صحیح پیغام اس کا سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے سباق لینے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ تقویت ہی رہے گی باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی اس موقع پر ہمیں یاد آتے ہیں کہ انہوں نے سلح حدائبیہ کی سلح حدائبیہ جو ہے ٹریٹی آف حدائبیہ وہ سب لوگ واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس وقت بہت ہی اس پوزیشن میں تھے کہ سیدھے فتح کر لیتے مکہ میں جا کر کے لیکن وہ گئے نہیں اور انہوں نے سلح کر لی تھی تو کیونکہ وہ بڑی بڑی فتح دیکھ رہے تھے تو سلح حدائبیہ کا جو ایک سباق ہے وہ بھی اس وقت ریلیونس ہے ہمارے آپ کے لیے کہ جیتنا جو ہے نا خالی فوری طور پر جیت جانا وہی فتح نہیں کہلاتی فتح جو ہے وہ اس کی اہمیت فوری طور پر جیت جانے سے کہیں زیادہ بڑی اہمیت ہے تو یہ دو میرے بوجھے باتیں یاد آ رہی ہیں اپنی تاریخ کی جس کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے انٹرپیٹیشن کر کے تب سمجھ بوجھ سے اس کے اوپر کوئی بات کہنی چاہیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کے لیے اس بیان کی کیا اہمیت ہے اور اس بیان پہ مسلمان کس بنیاد پر اور کس طرح بروسہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کی کسی کہیوی بات پہ جب تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں ہے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی نیت سے نہیں جڑا ہے اگر ہمارے پاس کوئی کوختہ ایسی بات ہو تو تو پھر ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ بھی ہے کہ بھئی اتنی بڑی پوزیشن کو حاصل کر کے ایک بڑی تنظیمہ بھی آپ ہی کہہ رہے تھے تو بڑی تنظیم کے سربراہی کر کے وہ پوری دنیا سے یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو سرے سے رجٹ کرنے کے بجائے ابھی جو میں آپ سے ارچ کر رہا تھا اس روشنی میں اس کو غور کیا جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بھئی ایک تاریخ ان کی بھی ہے ان کی تنظیم کی بھی ایک تاریخ ہے وہ سب کو معلوم ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھ کر کے بڑی سنجیدگی اور بطانت کے ساتھ اس کے اوپر کوئی ردی حضر کرنا چاہیے آپ کی نظر میں زفر محمود صاحب آپ کی نظر میں اس پہل کے لیے کیا راستے ہو سکتے ہیں ظاہری بات ہے یونٹی تو ضروری ہے اور یونٹی پہلے تھی اور اب بھی ہے کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو اس میں دور پہل کرتے ہیں میرا پسنے یہ ہے کہ وہ کون سے راستے ہو سکتے ہیں جن پر چل کر ہم کسی یونٹی کو اور مضبوط کر سکتے ہیں ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے یہ موقع یہ بھی ہے کہ ہم اپنے گیرے بان میں جہاں کر کے دیکھیں اور خود ساہ کریں کہ ہم اپنے راستے میں کیا امپروومنٹ لاسکتے ہیں اپنی اپروچ میں تو دیکھیں یہ ہمارا دین بھی ہم کو سکھاتا ہے اور کانسٹیٹوشن اف انڈیا کا بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ہمیں بائیچارہ پیدا کرو اور بائیچارے کو مینٹین کرنے کے لئے آؤٹ آف دی بے جا کر کے کوشش کرو جو فنڈیمنٹل ڈیوٹیز ہیں کانسٹیٹوشن اف انڈیا میں اس میں ففٹی ون اے میں یہ بھی ہے یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے ہر شہری کی تو ہم ظاہر ہے اچھے شہری ہیں اپنے ملک کے اس کے علاوہ ایک اچھے مسلمان بھی ہیں تو دین بھی کبھی یہی تقاضہ ہیں لہٰذا یہ کہ ہمیں آؤٹ آف دی بے جا کر کے صرف اپنے مذہب کے لوگوں سے نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے بھی انسانیت کے ناتے بہت اچھے رشتے اور تعلقات زمینی سطح کے اوپر پیدا کرنے کے لئے اس کے لئے ہمیں ادارہ ساز اخدامات مستقل طور پر کرتے رہنا چاہیئے ہیں ہر مذہب کے لوگوں سے اس میں ظاہر ہے جو مجارٹی کمیونٹی ہے ہندوز وہ تو سارے آ ہی گئے اس کے علاوہ جو شیڈول کاسکس ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی مسلمانوں نے بہت اچھا تعلق رکھنے کے لئے کوئی ادارہ ساز اخدامات نہیں کیے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہ جیسے شیڈول کاسکس کے لوگ ہیں وہ بیچارے اس وجہ سے پریشان ہیں کہ چلو ان کو ریزرویشن مل گیا جوب میں اور سب جگہ جگہ لیکن یہ کہ جو انہیں عزت ملنی چاہیے انسان کے ایسے سے وہ عزت نہیں ملی ہے وہ حصہ داری عزت میں حصہ داری وہ نہیں ملی ہے لیکن اب دین اسلام کہہ رہا ہے کہ سب برابر ہیں حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے نمازان دینے کے لئے اس وقت کے شیرون کاسکی کہلائیں گے جو وہ کیا تھا تو وہ یہ سبق لے کر کے ہمیں جو سماج کے گرے پڑے طفقے ہیں خاص تو سونتے ورنہ ہر مذہب کے لوگوں سے تعلقات صرف استوار نہیں کرنا بلکہ بھائی چارے کو اور پیار محبت پر تبدیل کرنے کے لئے زمینی سطح کے اوپر وہ تہو دو مستقل کوشش کرتی دینے چاہیے وہ حل ہے اس کا وہ چونکہ زمینی سطح پہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کر تو سکتے ہیں کر پا سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں کیونکہ ہماری پرائیورٹی میں نہیں آتا تو ہمیں اپنی اس کو پرائیورٹی ملانا پڑے گا اس کو اپنی ترجیحات ملانا پڑے گا اس کی روشنی میں انشاءاللہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں ایک بات اور ہے کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں زفر محمود صاحب کے جو بیان باغوت جی نے دیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے یہ اس وقت سب سے اہم ضرورت تھی ملک کے اعتبار سے بھی اور باہر عالمی اعتبار سے بھی ہندوستان کی جوڑی میں جو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہاں رضا ہی نہیں دیکھئے کوئی بھی آدمی جو کہ اپنے کو کسی ذمہ داری میں محسوس کر رہا ہے کہ میں اس تنظیم کے سب برا ہوں میری ادمیداری ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کا دل بھی کبھی نہیں کبھی بولتا ہوگا اس کا ذہن بھی اس کو قلتا ہوگا کہتا ہوگا کہ بھئی ان سب ہی انسان ہیں اور سب برابر ہیں پیدا تو سب برابر ہوتے ہیں لہذا اور الگ الگ راہیں ہیں ٹھیک ہیں ہر راہوں کو رسپیٹ کرنا چاہیے تو یہ چیز اگر سوچ کر کے انہوں نے ایسا بیان دیا ہے تو جو ہے اس کا مخصر میں وہ فیس ریلیو پہ لے کر کے اور ان کو موقع دے گا کہ دیکھیں اس کا ان کے خود تنظیب کے اندر کیا رات لے عمل ہوتا ہے اور انہوں نے شاید یہ سوچ لیا کہ جو کام آسان ہے بجائے وہ کرنے کے جو کام صحیح ہے وہ کیا جائے شاید کچھ کچھ ذہن میں بات آئی ہو آسان کام کرنا جو ہے بات سب داستہ ہے اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے لیکن صحیح کام کرنا جو ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے وہ کر لینا جو ہے وہ بڑی بات ہوتی ہے تو اب اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ہمیں پوری حیثیات سے کام لینا ہمیں پوری اپنی حیثیات سے کام لینا ہے لیکن یہ کہ یہ سوچ کر کے کہ نہیں نہیں چونکہ انہوں نے ایسا کہا ہے اس میں جیسے ہمیں سوچڑ کرنا ہی کرنا ہے پوری طور کے اوپر وہ میرے خیال میں بہت صحیح بات نہیں ہو آپ کا ایسا لگتا ہے کہ بھاگوات کے بیان کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں حکومت کو اور اس اس کو دونوں کو عملی طور پر کچھ اقدام ایسے کرنے پڑیں گے جس سے مسلمانوں کا اعتماد بہا لے سکتے ہیں وہ بار صحیح آپ کی بلکل صحیح بات ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کچھ زمینی سطح پر بھی کرنا ہوگا یہ تو دیکھیں ایسا ہے لنچنگ کے کانٹیکٹس میں انہوں نے کہا ہے اب لنچنگ کے جتنی بھی لنچنگز ہوئی ہیں وہ سب کی حقیقت ہم سب لوگ کافی حد تک واقفی ہیں اور پھر رپورٹ میں بھی مقدمات گئے ہیں اور وہاں بھی ایک ایک کر کے جو ہے سب اغدہ کھلی رہے ہیں لیکن یہ کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے یہ کہا جائے کہ نہیں سب اس کی بنیاد پر یہ بات ریجر کر دی جانی چاہیے ایسا کچھ اب تک کم سے کم پبلک ڈومین میں ایسا کچھ بھی نہیں آیا اس وجہ سے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے ایک پریزیوم کر لینا چاہیے ہمیں اپنے لیے کہ انسان کے ایک انسان کی دوسرے انسان سے ملاقات کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی ہے جو کوئی اتفاقن ہو یا ایکسیڈنٹل ہو جائے ملاقات ایسا نہیں ہوتا ہر ملاقات اس کے کچھ نہ کچھ خاص وجہ ہوتی ہے یہ یہ ایک رول ہے انسانیت کا اس کو مان کر کے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس میں کامیابی ملے گی اگر اس طرح کی ہم اپنا ایٹیچوڈ رکھیں گے تو انگریزی میں ایک کہوت ہے that in a gentle way you can shake the world تو اگر آپ اپنے تو اس سے متعلق ایک شیئر بھی ہے کہ وہ اپنی خوب نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں ایک آدمی اپنی عادت نہیں چھوڑ رہا ہے لیکن ہم اپنی وضع داری ہمارے جو standards ہیں ہم اس کو کیوں گر لے تو ہمیں میرے خیال میں یہ چیز ذہن میں رکھ کر کے چلنا ہو میرے خیال میں مہن بھاگوت کے بیان کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں مستقبل کے لیے ایک نئی راستہ نئی راہ دکھا رہا ہے وہ خدا کرے ایسا ہی ہو وہ بات میں میں کہوں گا آپ کے موہ میں کی شکر بڑی اچھی بات ہے خدا کرے ایسا ہی ہو لیکن یہ کہ یہ چیز بھی درہ سے غور کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایک سیکشن کہتا ہے نہیں نہیں اس کو وہ تو ایسا ہی کہہ رہا ہے اس کے مطلب یا نہیں خل میں اس سے ہمیں اونچا اٹھ کر کے اپنے کو اس آر بیٹ سے اونچا اٹھا لینا چاہیے اور ایک اور بھی میں آپ کو انگریزی کہاوت بتا کر کے اپنی بات explain کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ don't be afraid to give up the good to go for the great نہیں کہ کوئی چیز اگر اچھی آپ کو لگ رہی ہو تو آپ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ کو کہ ہم اس اچھی چیز کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس سے بھی کئی گناہ اچھی چیز ہم کو ملنے والی تو یہ یہ بھی ذہن میں اگر رکھا جائے گا اس کے اوپر ردعمل تیہ کرنے کے لیے تو میں خلال بڑے کام آنے والی چیز اور پھر یہ کہ جو مصبتیت ہے اس بات یعنی کہ پوزیٹیوٹی پوزیٹیوٹی ایک بہت امدہ چیز ہے دنیا میں وہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک بیج ہے ایک فرٹیلائزر کا کام کر رہتا ہے پورورک کا کام کر رہتا ہے جس سے کی بیج جو ہے وہ تیزی میں گروہ ہوتا ہے لہذا یہ کہ ہم ہم اپنی طرف سے اگر پوزیٹیوٹی کا دامن نہیں چھوڑے تو انشاءاللہ وہ بھی کامیابی ملنے مدد ملے گی زفر محمد صاحب جیسے جو پیشکش یا جو بیان بھاگوہ صاحب میں دیا ہے اس کی بنیاد پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آخر مسلمانوں میں وہ کون سے لیڈر ہوں گے جو پیشکش پر یا بیان پر ریعت کریں گے جن کو ہم مسلمانوں کا نمائندہ مانے ایسے کون سے لیڈر ہو سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کا ایک لیڈر یا دو لیڈر تو یہاں ہے نہیں تو جو بڑی تنظیمیں ہیں چاہا انہیں ہی آگے بڑھ کر اس سلسلے کو آگے بڑھ نہ ہوگا دیکھ ایسا ہے کہ آج تینک آج یو آج رائنگ تو مچ ان تو دائی سٹیٹ میل اس میں کوئی ضروری نہیں ہے بیان دیا ہے تو اب وہ مہور بن گیا اور اس ہی چاروں طرح دنیا گھومنی چاہیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ اور اس کے علاوے کوئی یہ لیڈر کون ہے کون نہیں ہے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے مجھے لگتا ہر شہری تو اپنے لیڈر مان کر کے اور اپنے فریضے کا انجام دینا چاہیے وہ ایک قصہ مشہور ہے اکبر بیربل والا کہ اکبر نے بیربل سے کہا چاوپائے کو کچھ سکھا دو فارسی سکھا دو ورنہ میں یوں کر دوں گا ایسے کر دوں تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے دیجئے تو اکبر بڑھنگا ٹھیک سوچا بولے ٹھیک ایک مہینے ٹائم لے لوں تو اس کے بعد بات میں ان سے درباریوں نے پوچھا کہ ایک مہینے ماں کیا کر لوں گے آپ کہا چوپائے کو کچھ سکھا دو گے پارسی اور سی بولنا تو انہوں نے کہا کہ ہر سی possibilities ہیں اور ہر possibility کو اور کرنا چاہیے اور کم سے کچھ بھی نہیں تو کم سے مہینے ٹائم ملا ہوا ہے مستقیقات بھئی ہے وقت ملا ہوا ہے ٹائم ہے آپ کو ایسا لگتا ہے ہندو مسلمان کے بیچ میں اتنے اختلاف نہیں ہے جتنے کے سوشل میڈیا کی وجہ سے نظر آتے ہیں کہ بہت میڈیا جو ایک سیکشن ہے سوشل میڈیا کار جو کی اختلافات جو ہیں بیندل بھائی اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے دل سے ایسا نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ریکوارمنٹ ہے یہ سیاست کیسے کہتے ہیں سیاست جب میں ایسے کا ٹاپک آیا تھا یہ سیاست جو ہے وہ ایک آرٹ ہے ایک جوہر ہے ایک ہنر ہے انسان کا جس کے ذریعے وہ سیاسی طاقت حاصل کر لیتا ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھتا ہے اس کو ریٹین کرتا ہے تو اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کرتا رہتا ہے وہ اپنے تو یہ تھا کہ باقی مددے تو ختم ہو گئے تھے تو اب اور خالی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہی تو آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ جب انیس سو اکیان نوے میں سوویٹ یونین ڈیس میمبر ہو گئی ختم ہو گئی تو پولڈ وار آپ کا آہے پہ ہو یا ہاٹ وار آپ کا آہے پہ ہو دو پولس تھے پورے دنیا کے یو ایسے اور یو ایسے ایسر ایک گر گیا تو اب یو ایسے کے الیکشن جو ہیں اس میں مددہ کیا رہے گا پریزیڈنشل الیکشن کس بات پڑے جائیں گے تو ایک دشمن دھوننا ہی تھا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ تو یہ مسلمان سب سے اچھا جشمن بنے گا ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے اور تو انہوں نے کر لیا تو اس کو بہت سے لوگوں نے اور بھی اڈاپٹ کر لیا تو کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان سے جو ہے کوئی نفرت ہے اسی لیے یہ ہو رہا ہے بلکہ ایک سیاسی ضرورت ہے ایک بدہ ہے ان کا اس وجہ سے ایسا ہے اس کو اسی لیبل کے اوپر اسی انداز میں اور جو ہمارے دین نے پریسکرائب کیا ترحیطہ کار جو میں نے بھی آپ سے عرض بھی کیا محبت کے ساتھ میٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے شاید اسی کی وجہ ہے کہ پولیٹیشن اس بیان کے بعد زیادہ بیچین ہو گئے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھڑک اٹھے کیونکہ اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہندو مسلمانوں میں یونٹی کا راستہ نکلتا ہے تو اس میں زیادہ بیچین نہیں جاتی ہے تو مسلم لیڈرز کے رد عمل آنے سے پہلے پولیٹیشن جن کے ریکشن اتنے زیادہ ایگریسیو آئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے اس پہ ہاں تو ہی شوڈ ٹیک ایوڈی سٹیٹمنٹ انڈروپر پرسپیکٹیو یعنی کی وہ جس اس مقدور میں جس اس میں بات کہی وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی کہہ رہا ہے ہمیں اس کا اتنا حصہ نکال دینا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت جو ہے ہمیں صحیح جو معلوم ہو جائے کہ ایکچول اس کی اہمیت کیا ہے تو سمجھداری سے عقل مندی سے حملے کر کے جو ہے اس کے کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ رد عمل کیا ہی جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیان تھا یہ کہیں گئیں تاریخ میں اہم کردار نبھا سکتا ہے یہ کہ اس کی تاریخ میں کوئی بڑا مقام بن جائے گا دیکھیں وہ تو ممکن ہے ہی ہے وہ تو ممکن ہے خدا کرے کہ ایسی سمجھداری آگئی ہو یہ اگر آپ کو یاد ہو ذہن میں ہو تو دوہزار چودہ سے پہلے دوہزار تیرہ میں جب موڈی جی چیف فنسٹر تھے گجرات کے تو اس وقت وہاں پر گاندین نگر میں ایک پروگرام ہوا تھا وہ انہی کا پروگرام تھا تو اس میں مسلمانوں کو بھی انہوں نے بڑایا تھا کوئی دو سو لوگ ٹوٹل تھے اس میں سے کوئی پچیس لوگ مسلمان تھے اے پی جی عبدالکلان صاحب نے اس کو اناگریٹ کیا تھا اور اس میں مسلمانوں کی طرف سے بولنے والا میں تھا تو میں نے جو میرا جو جو پریزنٹیشن ہے وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر تو تیس منٹ کا میرا پریزنٹیشن تھا اور پینڈ آب سائلنس تھی سب نے بہت خاموشی سنا اور اس کے بعد پورے ہال نے انکلوڈنگ موڈی صاحب کھڑے ہو کے تالیاں بجا کر کے اس کا مجھے خیر مقدم کیا تو اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ مجھ سمجھئے کہ مسلمان ہندرستان کا جو ہے اس نے اپنے کو کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ کے ساتھ بیچ رکھا ہے میں نے کہا تھا یہ 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 مسلمانوں کے مددے ہیں آپ ان کو سالف کر دیئے آپ ان کو اپنی پریارٹی ملے لیجئے میں جاؤں گا مسلمانوں پاس کہنے کے لیے کہ مسلمان جو ہے اس کے حقوق اس کو واپس ملنے چاہیے اور جو کانسٹیٹیوشن گیرنٹیز دے رہا ہے وہ گیرنٹیز کو ملنے چاہیے سکون سے اتمنان سے رہتا رہے وہ اس کے اس کام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل گروپنگ کے ساتھ اس نے اپنے کو ایفیلیٹ کر رکھتا بے شکر ہم زفر محمود صاحب ہم یہی امیت کریں گے کہ جو باتیں محمد بھاگوات صاحب نے کہیں ہیں اس کو مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا ایک پولیٹیو ردیمت سامنے آئے اور کوئی ایسا راستہ نکلے جو ملک کو موجودہ حالات سے بھاگ رہے اور جو کنفیوزن اور جو مسنڈرسٹینڈنگ جا جو غلط فینیاں ہیں یا جو دوریاں ہیں چاہے اس کا اس کا سبب سوشل میڈیا ہو یا پولیٹکس ہو دور ہو جائیں کیونکہ اسی میں بھلا ہے کہ ہم ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں ترقی اسی میں ہیں یہ بات ہم پرائم نیسٹر نریندر موجی بھول چکے ہیں اس سے پہلے اور بھی ایڈرس کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ یونٹی کی کیا اہمیت ہوتی ہے آپ نے جو رائے دی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے دی اس کے لیے ہم شوریہ دا کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے قیمتی رائے اپنی دی اور میں امیت کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس پہ مسلمان غور کرے گا کیونکہ کسی بھی چیز میں جلد بازی بہتر نہیں ہے آپ سوچ سمجھ کے اس پہ ردی حمل دے سکتے ہیں بہتر ہوئی ہوگا اس پروگرام میں آنے کے لیے زفر محمد صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آگے پھر مرافعات ہوگی سب تک کے لیے اضافت دیئے شکریہ